موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ساکی فزکس اکیڈمی آج ہم بات کریں گے ٹینٹھ کلاس کے چپٹر الیمن کے نومیریکل یعنی فس فائیو کریں گے تو ان کو کرنے سے پہلے ہمیں بیسک شیز کا بیسک فارمولاز کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ کہاں کان کون کون سا فارمولاز یوز ہوگا اگر ہمیں فارمولاز نہیں آتے تو اب جو میں فارمولاز یوز کروں گا ان کو آپ یاد کر لینا اور وہ آپ کو فیوچر میں بھی استعمال ہوں گے اور آپ کو اس کلاس میں بھی بینیفیٹ دیں گے تو فرسٹ نومیریکل کرتے ہیں جس کی سٹیٹمنٹ وہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے جو انٹینسٹی آف سونڈ ہے ہمارے پاس آئے انٹینسٹی آف سونڈ وہ ہمارے پاس تھیری ملٹیپل آب ہے ٹین کی پاور مینس سکس وارٹ فی مربع میٹر ہے اس کے بعد کہتا ہے یہ دینے کے بعد وہ کہتا ہے فائنڈ آپ کریں کہ سونڈ لیول کیا ہوگا یعنی سونڈ لیول فائنڈ کر رہا ہے فرسٹ سٹیٹمنٹ کے بعد وہ کہتا ہے سونڈ لیول فائنڈ کریں کہ کیا ہمارے پاس نکلے گا اس کے بعد ہم بات کریں اگر دوسری اس میں جو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے what is the intensity of sound فار ہنڈرڈ ڈی بی ہنڈرڈ ڈی بی وہ کہتا ہے اب یہاں پر ہمیں اس نے سونڈ لیول دے دیا ہے سونڈ لیول وہ ہمارے پاس ہنڈرڈ ڈی بی ہے ڈی سی بل ہے اور کہتا ہے فائنڈ کریں intensity of sound یعنی intensity آف سونڈ آئے ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیٹے میں تھا دیکھیں intensity of sound اس نے دی ہمیں وہ کہتا ہے سونڈ لیول فائنڈ کریں پھر کہتا ہے سونڈ لیول ہمارے پاس یہ ہے تو intensity of sound فائنڈ کریں ہم جانتے ہیں کہ جو مدھم ترین سونڈ ہوتی ہے قابل سماعت لوہہ ترین رینج ہوتی ہے intensity کی وہ ہمارے پاس i not is equal to 10 کی پاور منس 12 وات فی مربع میٹر سکر ہے تو یہ ہمارے پاس اس نے ڈیٹا میں دیا تھا کہ جو intensity ہے وہ اتنی ہے sound لیول اتنا ہے تو یہ چیزیں فائنڈ کریں تو فرسٹ ہم فائنڈ کریں گے sound لیول تو ہم جانتے ہیں کہ فارمولا کیا ہوتا ہے یعنی بھائے فارمولا یا وہی نون وی نون دیٹ کیا نون جانتے ہیں جو sound لیول ہوتا ہے یعنی sound لیول is equal to 10 لگ i over i not تو یہاں پر ہمیں اس کہتا ہے sound لیول کیا ہوگا یہاں پر ہم اگر value پوٹ کریں تو یہ ہمیں اس نے دیا ہوا ہے کہ 10 ویسے آگیا log i کی value ہمیں دی ہے 3 multiply 10 log دونوں کو ہم add کریں گے تو جو ہمارے پاس answer آئے گا یعنی 10 into 6.47 7 7 1 1 تو اگر ہم اس کو 10 سے multiply کریں تو آپ کو بتا جب بھی کوئی چیز 0 والی چیز سے multiply ہوتی تو ایک digit right side پہ چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بن گیا تھا قریبا 64.77 اس کو مزید ہم conversion اس کی کریں گے تو یہ بن جائے گا 64.8 db یعنی جو sound کا ہمارے پاس level آیا ہے 64.8 db ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے second میں وہ کہتا اگر sound level ہمارے پاس یہ ہو اور intensity of sound find کریں کیا ہوگی تو intensity of sound یہاں پر دیکھیں ہم نے فارمولا وہی ہے یہ والا sound level is equal to یعنی sound level is equal to 10 log i over i not تو یہاں پر اگر ہم اس کی value لگائیں تو یہ ہمارے پاس value آئے گی وہ دیکھیں sound level ہمیں اس نے دیا ہے وہ ہے ہمارے پاس 100 db اور 10 ہمارے پاس ویسے آگیا log i ہم نے find کرنا ہے اور i not کی value لگ ہمارے ھمارے پاس 10 ھمارے ہو گیا تو اب اسے مزید اگر ہم simplify کریں تو یہ بنے گا 100 db اور یہ جو 10 ہے یہ ایدھر جا کے divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس بنا 100 over 10 is equal to log 1 اور جب یہ نیچے سے کچھ چیز اوپر جاتی ہم کریں multiply 10 کی power minus ہے تو اوپر جا کے plus ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد دیکھیں یہ 0 سے 0 cancel یہاں پر ہمارے پاس بچا 10 یہ بنا log i plus log 10 کی power 12 تو یہاں پر 10 is equal to log i plus یہ 12 آگے آ جائے مطلب جو بھی power ہوتی ہے log سے آگے چلی جاتی تو یہاں پر دیکھیں یہ بنا 12 log 10 تو یہاں پر ہمارے پاس 10 is equal to log i اور log 10 کی value ہم نے دیکھ 1 ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو کیا لگ 12 یہاں سے find ہم نے کر نا log i تو اس کو ہم ادھر لے گئے تو یہ بنا log i is equal to 12 minus 10 تو یہ آگیا log 10 مطلب 10 minus 12 ہو جائے گا یعنی یہ ادھر جا کر minus ہو گا تو یہ ہمارے پاس بنا log i is equal to minus 2 تو اگر ہم anti log لیں تو anti log کے بعد یہ ہمارے پاس value آئے گی یعنی i is equal to anti log minus 2 point 0 0 0 تو یہاں پر دیکھیں اس کی کریکٹی سٹی ہمارے پاس جب اس کا anti log لیں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 0 point 0 1 وات فی مربع میٹر سکیر ہوگا یعنی جو سونڈ level ہمارے پاس intensity of سونڈ آئی ہے وہ ہمارے پاس 0 point 0 1 ہے اور سونڈ level ہمارے پاس آیا تھا وہ 64 point 8 دیس آئی ہے تو اس نے ہمیں intensity of سونڈ دی اور سونڈ level ہم نے find کیا دوسرے نمبر پر سونڈ level دے دیا تو اس کی مدد سے ہم کیا find کی intensity of سونڈ تو یہ ہمارے پاس first numerical تھا الامت chapter کا تو اب ہم second کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس second numerical کی statement ہے وہ کہتا ہے if at anarkali bazar lahore intensity level of sound is 80 decibel یعنی جو sound level ہمیں بتا رہا ہے یعنی sound level sound level is equal to 80 decibel second وہ کہتا ہے جو ہمیں یہ پتہ ہے ملوم ہے کہ جو قابل سما مدھم تری sound کی intensity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس i not is equal to ہمارے پاس 10 کی power minus 12 watt فی مربع میٹر ہے سکیر ہوتی ہے اور اس کو i سے donate کرتے ہیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے what will be the intensity of sound here تو یہاں پر sound کی intensity کی ہوگی ہم نے intensity find کرنی ہے sound کی یعنی intensity of sound intensity of sound وہ ہم نے find کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں easy سا question ہے وہ ہی formula جس میں ہم نے کیا formula formula کیا ہے جو ہمارے پاس sound level ہوتا sound level is equal to 10 log intensity of sound over madham treen sound کی intensity آئے not اس کو equation number 1 کا نام دیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس sound level بھی اس نے دیا ہوا ہے اس کے بعد madham treen sound کی intensity بھی دی دی ہے ہمیں ملوم ہے ہم نے chapter میں پڑی تھی اس کے بعد یہ ہم نے sound کا intensity level ہم نے find کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کی value اگر put equation number 1 کے اندر sound level جو ہمارے پاس آئے گا sound level is equal to 10 ویسے آگیا log i کی value ہم نے find کر نی ہے over جو ہمارے پاس i not ہے وہ بھی بیسے بھی لیگ دیتے ہیں یہاں پر sound level ہمیں اس نے دیا ہے 80 db یعنی 80 decibel تو آگے ہمارے پاس یہ آگیا log i ہم نے find کرنا یہاں 10 جا کے divide ہوگا اور یہ ہمارے پاس i ہم نے find کرنا over i not 10 کی power minus 12 ہے یہ کھڑی ہوئی یہاں i multiple 10 کی power plus 12 یعنی جب بھی کچھ چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو power کیا ہو جاتی ہے plus تو یہاں پر دیکھیں 8 is equal to log i plus log 10 کی power 12 یہ 8 ویسے آگیا log i plus یہ power آگے چلی جائے گی 12 log 10 تو یہ ہمیں بتا ہے کہ log 10 ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 8 ویسے آگیا is equal to log i plus 12 یہ log 10 جو ہوتا یہ equal کس کے ہوتا ہے 1 کے اس لئے یہ ختم ہو گیا اب ہم نے find کرنی یہ والا تو اس کو ادھر لے log i is equal to 8 minus 12 تو log i is equal to minus 4 تو یہاں پر اگر ہم anti log لیں اس کا تو جو anti log آگا i is equal to anti log minus 4 .0000 .000 تو اس کا اگر ہم calculator کی مدد سے solution یا to table کی مدد سے جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ ہمارے پاس 0.0001 وارٹ فی مربع میٹر سکیر ہوگی یا اس کو ہم لیگ سکتے ہیں 10 کی پاور منس 4 وارٹ فی مربع میٹر سکیر ہے تو یہ ہمارے پاس intensity of sound آگئی یہاں پر دیکھیں اس نے ہمیں sound level دے دیا ہمیں مدد 3 sound کی intensity پہلے بھی ملوم ہے تو یہ ہم یہاں پر ہم نے اس کی value لگائیں 80 over 10 یہ 10 ادھر جا کے divide ہوگا log i over 10 کی power minus 12 8 is equal to log i multiply 10 کی power plus 12 نیچے سے جب بھی چیز اوپر جاتی ہے تو power plus ہو جاتی ہے یہاں پر multiply black نشان ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے پلاس power آگے چلی جاتی جب log آتا تو یہ آگے چلی گئی یہاں پر log آئے ویسے اور log 10 equal 1 کے تو یہاں پر 12 آیا لگ i کی قیمت فائنڈ کرنی تھی یہ ادھر گیا تو یہاں پر minus ہو گیا یہاں پر 12 میں سے 8 نکلے minus 4 بچا تو یہاں پر safe i ہم نے find کرنا تھا تو i کو ادھر رکھا ادھر جا کے log anti log ہوگا اس کی value نکالی تو ہمارے پاس 0.0001 وارٹ فیم ربا میٹر ہے سکر ہے اس کے بعد تھر نمیریکل ہے جس میں وہ کہتا ہے at a particular temperature the speed of sound in air is وہ کہتا ہے جو speed of sound air میں ہمارے پاس v is equal to ہمارے پاس آگئی 330 meter feet second اس کے بعد کہتا ہے if the wavelength of our note is 5 centimeter یعنی اگر ہم wavelength note کریں تو اس کی جو lambda آئی ہے ہمارے پاس وہ 5 centimeter ہے تو centimeter کو ہم نے کس میں convert کرنا ہے meter میں تو جب اس meter میں convert کیا تو یہ 0.05 meter آگیا اس کے بعد وہ کہتا ہے find کیا کریں what is the frequency of the this wave یعنی اس کی frequency کیا ہوگی sound کی یعنی f ہم نے find کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں جہاں پہ v بھی آجائے lambda بھی آجائے اور f بھی آجائے تو اس بات ہم نے پڑی تھی wave equation تو اس کی مدد سے ہم solve کریں گے یعنی by formula formula کیا ہمارے پاس ہے v is equal to f lambda تو تو یہاں پر اس کو equation number 1 کا ہم نے نام دیا تو اس میں ہم نے find کیا کرنی ہے frequency تو یہاں پر دیکھیں frequency is equal to v over lambda lambda کا یہ نیچے جا کے divide ہو جائے گا کس کے speed کے تو یہاں پر ہم نے اس کی value put کی equation میں تو یہ ہمارے پاس frequency نکلے گی f is equal to v کی value ہمارے پاس 3 0 over lambda کی value 0.05 ہے تو یہاں سے ہم نے find کرنی تھی frequency تو frequency کی جو ہمارے پاس range آئی ہے تقریبا وہ ہمارے پاس 6 6 00 40 اور frequency کا unit hertz ہوتا ہے تو یہ پر ہم نے اس کو اگر scientific notation میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ملے گا تقریب بن یہ پر 2 0 6 6 multiply by 10 کی power 3 hertz تو یہ ہمارے پاس frequency آگئی یعنی اس sound کی جو frequency ہمارے پاس نکلی ہے وہ 6 6 6 multiply 10 ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے 4th numerical کی 4th numerical میں وہ کہتا ہے 8 doctor count 72 heart bits in 1 second یعنی دیکھیں 4 numerical میں جو ہمیں data دے رہا ہے یعنی data data میں جو وہ بات کر رہا ہے جو number of heart bits ہے وہ ہمارے پاس 72 ہے اور وہ کہتا ہے جو time اسے لگا ہے in 1 minute یعنی time t جو ہے ہمارے پاس 1 minute ہے اور 1 minute میں جو second ہوتے ہیں وہ 60 ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے to find کریں find کیا کرنا ہے number one frequency and number two پہ ہم نے time period t find کرنا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں number find کرنا تو solution میں دیکھیں solution solution is equal to frequency جو ہوتی وہ equal ہوتی ہے ہمارے پاس number of heart beats over total time number of heart beats ہمارے پاس 72 ہے over time دیا گیا 60 ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کی value نکال لیں calculator پہ تو 72 divided by 60 تو یہ تقریبا ہمارے پاس 1.2 hertz آگی 1.2 hertz آگی یعنی جو frequency ہمارے پاس نکال 1.2 hertz number 2 پہ time period find کریں time period ہم جانتے رہی سی پروکر ہوتا ہے اس کے frequency تو یہ 1 over f آگیا تو یہاں پر 1 over frequency 1.2 ہے تو اس کو اگر ہم divide کریں 1 divided by 1.2 is equal to ہمارے پاس time period نکلا ہے وہ تقریبا 0.8 3 second ہے یعنی time period اس کی heart بھی اس کا جو ہو گا وہ ہمارے پاس 0.5 8 3 second آئے گا دیکھیں speed اس نے میں یہ دی wavelength یہ تھی find ہم نے frequency کرنی تھی اور یہاں پر مصابعت میں لیکی v is equal to f lambda تھی تو f ہم نے find کرنا تھا v over lambda آگیا تو یہاں پر f is equal to 330 meter of 0.05 ہے اس کو divide کیا جو ہمارے پاس answer یہ نکلا اس کو scientific notation میں لکھا تو یہ بنا fourth numerical میں data دیا تھا number of weights یہ ہیں time period یہ find frequency اور time period frequency ہم جانتے ہیں برابر ہوتی n over t 72 over 60 divide 1.2 hertz آگئی time period ہمارے پاس frequency کے ریسی پروکر ہوتا ہے تو یہ 1 over 1.2 تو یہ پر answer ہمارے پاس time period نکلا وہ 0.83 second ہے اس کے بعد ہمارے پاس last numerical 11.5 آج ہے تو وہ کہتا ہے a marine ships and a waves straight to the sea bed it receive an eco 1.5 second جو ہمیں اس نے time بتایا ہے وہ کہتا اس time جو اس کو لگا ہے وہ تقریب 1.5 second کے بعد ہمیں کو سنائی دیتی ہے کیا 1.5 1.5 second لگے پھر آگے وہ بات کرتا ہے the speed of sound in sea water is جو speed of sound ہمیں وہ دے رہا بھی وہ sea water میں تقریب بن 1500 meter feet second ہے یعنی 15 meter feet 1500 meter feet second ہے اس کے بعد وہ کہتا find the depth of sea at this position تو یہاں پر وہ کہتا ہے اس کی گرائی find کریں کہ کتنی نکلے گی تو ہم نے فارمولا پڑھا ہوا ہے d تو یہاں پر ہم d لکھیں کہ وہ فائن کرنا یا s بھی آپ لیگ سکتے ہیں یعنی s ہم نے فائن کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں وہ کہتا ہے اس کی گرائی تک جانے کا فاصلہ یہاں پر میں آپ کو شکل منا کر دکھاتا ہوں یعنی فرض کیا یہاں پر ہمارے پاس یہ سمندر کی تاہ ہے یہ 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 نیچے یہاں سے وی فینک کی گئی یہاں پر جانے اور پھر آنے واپس آنے میں اسے جو ٹائم لگا وہ 1.5 سیکنڈ تھا لیکن ہمیں تو یہاں تک صرف چاہیے تھی تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا 1 سائیڈ کا ٹائم پیرئیڈ 1.5 over 2 ہم کریں گے تو یہ تقریبا 0.75 ہمارے پاس بنے گئی ہم اسے ڈیوائیڈ کر کے چیک کرتے ہیں کتنا بند تھا 1.5 divided by 2 is equal to 0.75 یہ اس کے بند ہمیں کہتا ہے فائنڈ کیا کریں یہ والا تو ہم جانتے ہیں کہ جو فارمولہ ہوتا ہے s is equal to vt ہوتا ہے تو اس کو 1 کا نام دیں تو یہ پر ہم value put کریں گے اس کی تو یہ پر دیکھیں s ہم نحنے find کرنا ہے v کی value ہمارے پاس 1500 multiply by 0.75 آ گیا تو یہ پر 1500 multiply by 75 over 100 یہ 20 سے 20 cancel تو یہ پر ہمارے پاس s is equal to 15 multiply by 75 آ گا تو اگر ہم multiply کریں تو یہ ہمارے پاس امسر آئے گا وہ اس کی depth ہو گی یعنی 15 multiply by 75 تو یہ ہمارے پاس آیا تقریبا 1 1 2 5 تو اس کا جو unit ہوتا ہمارے پاس نمائی کا وہ meter ہوتا s is equal to اس کے آگے تو لیکن ہمیں تو صرف گرائی چاہیے تھی ایک سائٹ کا time period تو یہاں پر ایک سائٹ کا time period جو سے لگا 0.75 تھا اور velocity جو ہمیں اس نے دی وہ یہ تھی تو یہ ہے distance find کریں depth find کریں s تو ہمارے پاس جو فارمولا میں تینوں چیزیں مر رہی ہیں تو فارمولا s is equal to v t لگا تو اس میں value پٹ کی تو ہمارے پاس آنسر کیا s is equal to 11 25 میٹر ہے 11 25 میٹر ہے اگر آپ کو ہمارے lecture کی سمع لگی ہو تو مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تا کہ آپ آگے فیوچر میں اچھی طرح سے سربائیور کر سکیں